جی آج بہت ہی مزیدار گوشت والے سپائسی قسم کے چاول بنائے ہیں اور اس کو نہ تو پلاو کہیں گے نہ ہی بریانی لیکن بریانی کے قریب قریب یہ ہوگا تو دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ کیسے تیار کیا ہے اس کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو پھر لائک کر دیجئے گا چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ ہم نے کیسے بنا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل کرم سے ہنستے نذکراتے اور خوشہ خورم ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی رکھے آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی مزیدار قسم کے گوشت والے چاول یہ نہ تو اس کو ہم پلاو کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی بریانی لیکن بریانی کے قریب قریب ہوتی ہے یہ اس طرح کے چاول اور کیونکہ سپائسی ہوتے ہیں تھوڑے مسالہ جال شامل ہوتے ہیں اس میں تو چلیے دیکھتے ہیں ہم نے اس میں کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں اور کیسے بنایا ہے تو سب سے پہلے میں نے گوشت لے لیا ہے ہڈی اور چکنائی والا تقریباً آدھا کلو سے زیادہ ہے دھو کر اس کو چھان لیا تھا میں نے پانی نے چوڑ لیا ہے اس کا آدھا کلو سے تھوڑے سے زیادہ چاول لے لیا ہے میں نے اور تین ادھا چماتر لے کے اسے موٹے موٹے ٹکڑوں میں کاٹا ہے اور تین ادھا درمیانے سے پیاز ہیں để کا کریں اور اچھا کے موٹے 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 گا میں نے ذکلyi اس میں میں نے میرے محمد Playm Water اور اس کا چھانے پیشل ہیں ایک چائے کا چمچ پیسا ہوا دھنیا، ایک چائے کا چمچ لاز مرچ پاوڈر، ایک چائے کا چمچ زیرا اور ایک چائے کا چمچ نمک لیا ہے۔ اس کے علاوہ ہری مرچیں ہیں۔ کاٹنی ہیں موٹی موٹی اور سرکا بھی جائے گا اس میں۔ یہاں ہم نے ڈیڑھ گلاس پانی کوکر میں ڈال کے رکھ دیا ہے کیونکہ ہم اس کو کوکر میں پکا رہے ہیں۔ تھوڑا جلدی ہے۔ ہم اس میں گوش شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلیم آن ہے۔ ٹھیک ہے ہم اس کو گوش ڈال دیا، اب ہم اس میں مسالہ جات بھی شامل کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سارے مسالہ جات بھی ڈال دیئے۔ اس کے علاوہ پیاس، ٹیمارٹر، لہسن اور ادرچ یہ بھی ہم نے شامل کر دیا سارا اس میں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ہی آسان ریسپی ہے، بہت ہی سادی طریقے سے بنائیں گے لیکن جب بنائیں گے تو آپ کو بہت ہی مزیدار لگیں گے اور آپ سوچیں گے کہ آپ نے پہلے یہ کیوں نہیں بنائے۔ تو ہم اس کو گوکر کو بند کر دیتے ہیں جب ہماری بیل بجنا شروع ہو جائے گی اس کی چیٹی بجنے کے بعد سے ہم اس کو تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ چلائیں گے پھر میں آپ سے ملتی ہوں۔ جوشت گل پھر میں بھی جانتے ہیں۔ اور آپ کی وجہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں اپنا کتنا ڈال تھا، کتنی چربی تھی۔ اس میں کتنا زیادہ گھی اوپر آگیا ہے آپ دیکھئے۔ تو اس میں میں گھی اتنا زیادہ نہیں ڈالوں گی۔ میں اس میں تقریباً آدھ پاو کے قریب گھی ڈالوں گی کیونکہ چاولوں میں تھوڑا سا گھی زیادہ ہو تو اچھا لگتا ہے چاول خیلے خیلے بنتے ہیں۔ تو اس میں تقریباً آدھ پاو کے قریب میں نے گھی ڈال دیا ہے۔ کیونکہ اس کا اپنا بہت زیادہ گھی نکل آیا ہے گوشت کا۔ اب میں اس کی اچھے طریقے سے بھونائی کر لوں گی۔ الحمدللہ جی گوشت بھون چکا ہے۔ اب اس میں شامل کریں گے ہم تقریباً تین گلاس پانی۔ بسم اللہ الرمان رہیم۔ ہم نے تین گلاس پانی شامل کر دیا ہم نے۔ اب اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا سرکا۔ تھوڑا سا سرکا شامل کر دیا۔ اس کے علاوہ ہم اس میں تین چمچ چائے کے نمک اور دو چمچ چائے کے پیسا ہوا گرمسالہ ڈال دیں گے۔ اچھا سا مکس کریں گے۔ فلیم کو تھوڑا سا ہائی کریں گے تاکہ اس میں جلدی سے اوبال آ جائے۔ یہاں ہم نے چاولوں کو اچھی طریقے سے ساف کرنے کے بعد بھگو دیا تھا۔ اور ابھی ہم نے اس کو نچوڑ کر رکھا ہے چاولوں کو۔ ابھی اس میں اوبال آتا ہے پانی میں تو ہم چاول اپنے شامل کر دیں گے۔ اوبال آنا شروع ہو چکا ہے اب ہم اس میں چاول شامل کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرمان الرحیم۔ چامل شامل کر دی ہیں جو اچھے طریقے سے چمت چلا کر اس کو مکس کر دیا ہے۔ اب ہم اس کو ڈھک کر تھوڑا سا تیز آنچ پر کچھ دیت بگائیں گے۔ پھر آپ کو ملتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم اس میں شامل کریں گے یہ کٹی ہوئی ہری مرچیں۔ اور پدینے کے پتے یہ ہم نے دھو کر ساف کر لیا ہے۔ اور اب ہم اس کو لگائیں گے دم۔ فریم کو بلکل سلو کر دیا ہے۔ ہم تقریباً آٹھ سے دس منٹ ہم اس کو دم لگاتے ہیں۔ ہمارا گوشت والے چاول جو ہیں بہت سپائسی قسم کے تیار ہو چکے ہیں۔ آپ جلدی سے بنا لیں۔ اور پھر کمنٹس کر کے مجھے بتائیں کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی؟ ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کر دیجئے۔ اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیجئے۔ اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے رہا کریں میری ویڈیوز کو۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا اللہ حافظ